راحت ودہ علی خان کے یہ دوسرا رخ ناقابل یقین گلیمر کا تاریخ پہلو یہ شہرت ہے یا رسوائی کوالی اور غزل کی گائیکی میں شہرہ حضرات نے دختر رز یعنی انگور کی بیٹی کا زگر کسرت سے کیا ہے اور کوال حضرات نے کوالی میں تقرار کے ساتھ گوگے کوالی میں میں نوشی کے بعد پیدا ہونے والی کیفیات اور سرمستی کو عشق حقیقی یعنی اپنے رب سے عشق سے تعبیر کیا جاتا ہے اور گلوکار مینوشی اور دختر رس کے دسکرے کو عشق مجازی یعنی سنف نازک سے عشق و محبت کے زمرے میں ہی استعمال کرتے ہیں تاہم گلوکار دونوں فن میں دسترس رکھتا ہو تو پھر عشق مجازی اور عشق حقیقی کے استعمال کا انحسار شہری تقاضوں کے مرازبت سے ہوتا ہے ان دونوں حوالوں سے شہرت رکھنے والے راحت فتح لی خان جنہیں نصرت فتح لی خان سے خاندانی نزبت اور گائیکی کے تربیت کے باعث ملک گیر بلکہ سردوں کے پار بھی غیر معمولی مقبولیت حاصل ہوئی جس کی وجہ سے انہیں بین الاقوامی شہرت کا حامل فنکار قرار دیا جاتا ہے لیکن اپنے ہی ملازم پر تشدد کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہونے کے بعد یہی مقبولیت اور شہرت ان کے لیے ایک تکلیف دیرسوائی کا حوالہ بن گئی ہے اور صرف پاکستانی میڈیا پر ہی نہیں سوشل میڈیا اور غیر ملکی ویب سائٹس جن میں بی بی سی وائس آف امریکہ اور بھارتی میڈیا سمیت اردو کی متعدد ویب سائٹس بھی شامل ہیں ان پر ان کے اس عمل کی شدید مظمت کی جا رہی ہے اور اس سارے واقعے کو تفسروں میں اپنے اپنے انداز سے پیش کیا جا رہا ہے جن میں اس عمل کی شدید مظمت بھی شامل ہے اور پاکستانی گلوکار کے خلاف اندہائی جاریحانہ اور حدود و قیود کے دائرے سے باہر نکل کر رد عمل کا مظاہرہ ہو رہا ہے یہ سلسلہ تھم نہیں رہا بلکہ اس میں شدت آتی جا رہی ہے گو کے صورتحال کے پیش نظر ہفتے کو رہات بدلی خان نے پور تشدد ویڈیو جس میں وہ اپنے ملازم سے بوتل کے بارے میں تشدد کرتے ہوئے تفتیش کر رہے ہیں اور ایک چپل کو دستانی کے انداز میں پہن کر اس پر مکے برساتے ہوئے ایک ہی لفظ کی کردان کر رہے ہیں کہ بوتل کہاں ہے میں تجھے ماروں گا بتا بوتل کہاں ہے یہ انتہائی بات صلائیت گلوکار جسے اس کے چاہنے والوں نے ہمیشہ حس سے مسکرات گلوکاری اور کوالی کا مظاہرہ کرتے ہوئے دیکھا ہے ان کے لئے اپنے پسندیدہ فانکار کا یہ دوسرا رخ یقیناً ناقابل یقین ہونے کی حد تک حیران کن اور افسوسناک ہوگا اس سارے عمل کے بعد آنے والے متوقع رد عمل کے پیش نظر راہت فتح لکھان نے تشدد کا نشانہ بننے والے ملازم اس کے والد اور ڈرائیور کے تاثرات پر مبنی وضاحت کی ویڈیو وائرل کی جس میں وہ تشدد اور دھمگیوں کے بارے میں اس سارے واقعے کو استاد شاگرد اور باپ بیٹے کے رشتے کا تعلق قرار دے رہے ہیں ویڈیو میں ٹریک سوٹ اور جوگر پہنے راہت فتح لکھان کے چہرے پر ندامت تو نہیں البتہ تفکرات کے آثار بہ آسانی دیکھے جا سکتے ہیں کیونکہ دنیا بھر میں رسوائی کے ساتھ ساتھ یہ واقعہ ان کے مالی خسارے کا سبب بھی بن سکتا ہے اور بالخصوص بیرون ملک پرفارمنس کے دوران کسی مرحلے پر انہیں ناخوشگوار عملی رد عمل کا بھی سوشل میڈیا پر رد عمل میں جہاں اس بات کا حیرت کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ گلوکار تو محبت کا سفیر ہوتا ہے وہ ایسا تشدد کیسے کر سکتا ہے تو دوسری طرح ایک سارف نے ایکس پر ان کی پورا تشدد ویڈیو پوسٹ کرتے ہوئے لکھا کہ ہر انسان کے دو چہرے ہوتے ہیں ایک دنیا کو دکھانے کے لیے اور ایک اصل چہرہ ایک سارف نے رہات ودلی خان کو شورت کا تاریخ چہرہ بھی قرار دیا اداکارہ اور ٹی وی میزبان میشی خان نے گمشدہ بوتل کو مائنے خیز انداز میں شہد کی بوتل کا نام دیتے ہوئے اپنے ویڈیو کلپ میں کہا ہے کہ آج کے فنکاروں کو کیا ہو گیا ہے کیا آپ سے شورت سنبھالی نہیں جا رہی سماجی کارگن کی حیثیت سے پہچانے جانے والے سلمان صوفی نے اسے گلیمر کا تاریخ بہلو قرار دیا اور اس کے ساتھ ہی ان کے تمام گانوں کے بائیکارٹ کا اعلان بھی کیا شعب اس کے صحافی خالد فرشوری کا کہنا تھا کہ ویڈیو آنے کے بعد رہات کے پاس اپنے دفع میں کہنے کے لیے صرف یہ عذر بچتا ہے کہ وہ اس ویڈیو کو جالی قرار دے دیں